بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیارے دوستو اللہ تعالیٰ تو کوئی سلامت رکھے آج دا سارا موضوع قربانی تو دو ہفتے دو ماہ پہلے دے جیڑی جانوران دی خوراکے جیڑے دنال جانوران دار انتہائی کی مددہ دار و مدارے انہ دیستان خوراک رسے نیب آخری دو ماہ دے تو سارا خوراک کےڑی خویس ہو تتوارے جانور انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ کی مدد کریسے نمبر ایک جناب تو آکو جانوران کو پانی زیادہ تو زیادہ پیوامنے اور پانی دے بیچ یہ میں ایسا دوستان وگوی رسائیں دیرانے آٹا چھولا گندہ مکس کر کے جناب اس دا آٹا چھولا جناب وی پرسانٹ وی تو پنجی پرسانٹ بکایا جاؤ انہ دا آٹا جناب اور عزدہ ہل کی نمک پاکی ایسا پانی پیلے سن دیار چار لیں گے عزدہ علاوہ جناب خوراکے جیڑی دوست پہلے جیڑی چیزی کھوائیں دے رہیں ہون کم از کم تیتی پرسانٹ چھولا نار شروع کردے ہیں چھولا جی گندہ مدیج مکس کر کے خوشک پا سکدین اور بلکل وہ بڑی ارام نل کھا بیسین اور اگر بریگ چھولا گھن گھنین موٹا سیزی ہون دے بریگ کی ہون دے بریگ دا ریٹوی تھوڑا سستا ہون دے اور بکرانو کھاوڑی مزید آسانی تھی نی لیکن اگر موٹا سیز چھولے دا ہوسی تبا تبی کوئی گندہ مدیج مکس کر کے پا رہو لیکن پاونا کس ٹائم ہے جی تو ساں صبح جناب بکران کو بلکل زیادہ زیادہ سی بکران ہیک پاؤ یعنی گندہ چھولا تیتی پرسانٹ مکس یہ جناب بہن سے دے بیچ مکس کر دے ہو اس دے بعد جناب ہیک ٹائم بیترین رہے ہو ایسی کام بے تو ساں بلکل تھوڑا جہا سبس چارہ انہوں پا رہے ہو اس دے پہلی باری کھوا کے پانی پی بلا رہے ہو اس دے بعد انہوں سبس چارہ تھوڑا گھات رہے ہو اس دے بعد جانوار بلکل لینو کھڑے رہے ہیں بلکل شامی ٹھنڈے ٹائم جلے پانج ساڑے پانجالہ ٹائم تین ہے اس ٹائم میں دوبارہ بلا جناب تو ساں سی جانوار نو ہیک پاؤ چھولا گندہ اور بہت سچ مکس کر کے پانے سو اس دے بعد انہوں نے اچھی طرح پانی پلا گئن سو اٹھا مکس کر کے اس دے بعد اللہ خیر کرے تو ساں جانوار کو کم از کم ہیک کلو خوراک پاؤنی ہیں اور یہ یاد رکھ رہے ہیں بے خوراک تو سجدی پاؤنی ہیں اوہی پاؤنی ہیں بے چھولا کم از کم تیتی پرسنٹ اور بقایا گندم اور ہیک بکرے کو کم از کم ہیک کلو پاؤنے جی اگر اہستہ اہستہ زیادہ حضم کرنا شروع کر دے ہوئے تو زیادہ بھی پاؤ سک دے ہو اور اس کو تو ساں اچھی طرح راتی ارام نل پاؤ جانوار خاص سین اس کو حضم کرے سین اس تو علاوہ جناب جانوار جیڑا اتنی خوراک اچھی خاندہ پہ یقینا نو گرمی بھی کرے سی گرمی دا اسا مکمل ننو اے توڑین دے ہوئے اے اپنا راست سون دیے راست گن کے اگر اسا دوستانو کافی ویڈیو تے رسا چکے ہیں بے راست دا پانی استعمال کرے سین اس دا وضن مقدار اسا سارا رسایا ہوئے اسا آج دی ویڈیو دا سارا موضوع نہیں اور اس دے علاوہ جناب جانواران جیڑی مین ایک انتہائی حساس چیز ہے اور کوئی اسا تو اندرسانا چاہتے ہیں بکران کو زیادہ تو زیادہ کوشش کرنی ہے با چلن پھرن نہیں اور بالکل آرام ڈال رہے ہیں انہوں نے زیادہ ٹورنا پھرنا نہیں تاکہ وہ زیادہ تو زیادہ انہ دی جان موٹی ہوئے اور اگر تسان جانوار مجھے لے ٹوین دیا ایسا جی میں انسان ورزش کرین دے تے جانوار بلکل جی انسان دی جان سماٹ تھی میں دی اسی طریقے نال بکرے دی جان سماٹ ہو گئے دی اگر بکرے کو بلکل ٹورا نمجھے ہوئے مقتصر واڑے دے ویچ یا اگر بندریاں تے بدہ ہوئے تو بدہ ہوئے پہ کوئی حرج نہیں لیکن اس کو بہوں زیادہ ٹورنا پھرنا نہیں چاہیدہ اور گرمی تو بچامنے اور اے تسان سارے عمل کریسو انشاءاللہ اللہ تعالی زیاد کو منظور ہویا تو ضرور اللہ تعالی توانو مرافع ریسی اور آخر دیاستے آئندہ اگلی ویڈیو تک اگر توانو میرا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کرے سو اور دعا ونویش یاد ہی رکھ سو زندگی وفاق کیتی اگلی ویڈیو تک اجازت گھنسو اللہ حافظ